السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو کونٹم تھیراپی انیلائزر مشین جو ہے اس کا استعمال کا جو طریقہ کہا رہا ہے وہ کیا ہے یہ کافی دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ جو ہے ہمیں اس مشین کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیسے کم کرتی ہے اس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اسے ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں یعنی اسے سمجھنے کا جو طریقہ کہا رہا ہے سیکھنے کا وہ کیا ہے اس لئے میں نے جو ہے کونٹم تھیراپی انیلائزر کے اوپر ایک ایک ویڈیو بنانا شروع کی ہے یہ ہمارا لیکچر نمبر ٹو ہوگا اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب آپ دوزیر میں جا کر یعنی کہ پیشن کی جو بیسک انفارمیشن ہوتی ہے ہسٹری ہوتی ہے وہ آپ لکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے پیشن کا جو سکین کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا لیپٹ آپ کی سکرین پر جانا پڑے گا آپ کو انشاءاللہ میں اس پر کمپلیٹ سمجھاؤں گا سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے آپ نے فورا جو ہے اس ویڈیو کے نیچے اپنا پیغام یا اپنا جو میسج ہے وہ کمنٹ کر دینا ہے کہ ہمیں فلا جگہ پر سمجھ جو ہے نہیں آئی انشاءاللہ میں کوشی کروں گا کہ آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گا ابھی ہم چلتے ہیں لیپٹ آپ کی سکرین پر سکرین پر جانے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل جو ہے ڈکٹر آفیز مستنصر کے نام پہ آپ اسے لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آپ نے لائک بھی لازمی کرنا ہے اور اہم چیز آپ نے بیل آئیکن جو ہے اسے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے جو ویڈیو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچ سکے آپ کا بہت شکریہ چلتے ہیں لیپٹ آپ کی سکرین پر تو ابھی ہم جو ہے لیپٹ آپ کی سکرین پر آ جوکے ہیں پہلے ہم نے بات کی تھی بیسک انفارمیشن کے بارے میں کہ پیشنٹ کا جو ریکارڈ ہوتا ہے پرسنل جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ آپ نے کیسے نوڈ کرنا ہے تو آج ہم جو ہے یہ بات کریں گے کہ آپ نے جو سکین کرنا ہے جو ٹیسٹ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے پہلا کام تھا آپ کا دوزیر کا آپ نے یہ کام کر لیا بیسک انفارمیشن جو ہے وہ آپ نے کمپلیٹ جو ہے وہ فل کر لی ہے اس میں نیم ایج اور جینڈر ہے برت ڈیٹ ہے موبائل نمبر ہے ویٹ ہے ہائٹ ہے یہ آپ نے کمپلیٹ لکھ لیا اب جو ہے آپ نے کہا کرنا ہے سمپل یہ جو آپ کے پاس ٹیسٹنگ والا آپشن ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے سنگل ایک دفعہ جو ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کر دیا کلک کرنے کے فورم بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیشنٹ کو مشین کے ساتھ جو لگا ہوا ہے ہینڈل وہ آپ نے اس کی ہاتھ میں پکڑا دینا ہے جب ہاتھ میں پکڑا دیں گے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کے پاس نیچے اپشن ہے سٹارٹ آپ نے اس سٹارٹ والے بٹن پر جو ہے سنگل کلک کر کے تو شروع کر دینا ہے دوبارہ اپشن آئے گا پھر آپ نے سٹارٹ ٹیسٹ یہ اپنے شروع کر دیا ابھی یہ جو ہے تقریباً ایک منٹ کا ٹائم لے گا ایک منٹ میں جو ہے فل باڈی کا سکین کمپلیٹ ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے لیپٹ آپ کے اوپر آپ کو سکین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسے ہی سکین ہوگا آپ نے اس دوران کیا کرنا ہے دو چار باتیں ہوتی ہیں وہ اپنے ذرا نوٹ کرنی ہیں ایک تو یہ ہے کہ پیشن کو آپ نے اس دوران جو ہے بلانا نہیں ہے یعنی باتیں نہیں کرنی آپ نے پہلے ہی پیشن کو کہہ دینا ہے کہ ابھی جو ہے آپ خموش ہو جائیں ٹھیک ہے اس دوران آپ بولینا اور دوسرا یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اس دوران پیشن کے پاس کسی قسم کی لوہے کی کوئی چیز نہ ہو لوہے کی چیز نہیں ہونے چاہیے اور اسی دوران جو ہے پیشن کا جو موبائل ہوتا ہے وہ بھی اس سے لے لینا ہے الگ ایک سائیڈ پہ جو ہے رکھ دینا ہے یہ اہم چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ نے ہر پیشن کا جو سکین ہوتا ہے اس دوران ان کا جو ہے اسمال نہیں ہونے دینا نہ ہی باتیں کرنی ہے نہ ہی موبائل اسمال کرنا ہے اور نہ ہی اس کے پاس لوہی کی کوئی چیز ہونے چاہیے یہ تقریباً ایک منٹ کا جب ٹائم مکمل ہو جائے گا تو یہ خود بخود ہی آف ہو جاتی ہے یعنی رک جاتی ہے جیسے اب بھی یہ رکنے والی ہے دیکھیں ٹیسٹنگ ایس فینش پلیس سیو ایٹ آپ نے اوکے کرنا ہے اوکے کر دیا ابھی آپ نے اس کو سیو کرنا ہے لیں جی ابھی آپ نے اسے سیو کر دیا یہی کام ہوتا ہے جو آپ نے ٹیسٹنگ ورے اپشن میں کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو ٹیسٹ ابھی ہوا ہے اس کی سمجھ آ چکی ہوگی تو اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے آپ نے میسے کر دینا ہے اس کے بعد یہ جو ریپورٹ ہے وہ خود بخود ہی تیار ہو کے آ جائے گی اس دورانہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ کی جو ریپورٹ ہے وہ خود بخود ہی تیار ہو کے یہ سامنے آ جاتی ہے اب یہ جو ریپورٹس ہیں اس میں کیا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو بتایا جائے گا فیل حال آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے تاکہ کوئی ہمارا بھائی جو ہے پریشان نہ ہو کہ ایک ہی ویڈیو میں آپ نے سارے ہی بتا دی ہے تو بہتر ہے کہ تھوڑا تھوڑا سمجھیں اور کوئی سوال ہو تو مجھے آپ میسیج کر دیں جی دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ٹیسٹنگ کے بارے میں سمجھ آ چکی ہوگی کہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں سکین کیسے ہوتا ہے اس کا کیا طریقہ کارہ ہے اس میں سب سے اہم چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تین چیزیں ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے سکین کے دوران پیشن کو بلانا نہیں ہے پیشن کے ساتھ آپ نے باتیں نہیں کرنی دوسری اہم چیز یہ ہے وہ ہے کہ آپ نے پیشن کے پاس جو بھی لوہا ہوگا یا موبائل ہوگا وہ نکال کے سائیڈ پہ رکھ دینا ہے یہ سب سے اہم چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے سکین کے دوران دیکھ لینی ہے اگر لوہا یا موبائل ہوگا تو آپ نے اسے لازمی الگ کر دینا ہے اس سے سکین میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے دوستو یہ تین چیزیں ہیں جو آپ نے لازمی دھیان میں رکھنی ہیں ایک لوہا نہ ہو موبائل نہ ہو اور آپ پیشن کو بولنے نہ دے یعنی پیشن ٹیسٹنگ والا آپشن سکین والا آپشن انشاءاللہ اگری ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ سکین ہونے کے بعد جو آپ کے بعد سے ریپورٹ آتی ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں اور آپ نے اس ریپورٹ کو کیسے پڑنا ہے آخر میں دوستو اگر کسی بھائی کا پشیدہ مسئلہ ہو کسی قسم کا مردانہ یا زنانہ فی میل کا یا میل کا پشیدہ مسئلہ ہو تو وہ ہمارے اس نمبر پر جو ہے ہمیں میسیج کر کے یا ہمیں کال کر کے بتا سکتا ہے انشاءاللہ ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے اسے کور کرنے کی مکمل کوشش کریں اور اگر پاسیبل ہوا تو ہم جو ہے آپ کو اپنے کلیننگ سے میڈسن پاسل کر کے بیج بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو پشیدہ مسئلہ ہے وہ کور ہو سکتا ہے مردانہ زنانہ یا بے اولادگا جتنا بھی مسئلہ ہوتا ہے انشاءاللہ ہم جو ہے اسے کور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہمارے نمبر پر جو ہے وارسائی پر اپنی کمپلیٹ ہسٹری جو ہے وہ سینڈ کرنی ہے اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم